جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ بینکو بڑھوڑا کے گراہ کی نکاسی آدھار کارٹ کے مادیان سے اس ٹائم میکزموم سی ایس پی پوائنٹ پر بند ہو چکی ہے اور ابھی ان سبھی سی ایس پی کے مائنڈ میں ایک بڑی خلول ہی یہ مچھی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کے سی ایس پی پوائنٹ پر بینکو بڑھوڑا کے گراہ کی نکاسی شروع ہو جانی چاہیے اور اس بیچ ایک بڑا کنفیوژن یہ بھی بنا ہوا ہے کہ کونسی کمپنی کی آئی ڈی بینکو بڑھوڑا کی نکاسی کر پائے گی اور کونسی کمپنی کی نہیں کر پائے گی اگر آپ نے فیصلہ لیا ہے کہ آپ کی جو ابھی آپ جو سی ایس پی آئی ڈی چلا رہے ہیں اس پر آپ کا بینکو بڑھوڑا کا ٹرانزیکشن نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ اب سوچ رہے ہیں ایک نیو آئی ڈی لینے کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکچولی ہمیں کمپیریزن کرنے والے ہیں فینو پیمنٹ بینک میں اور روئینیٹ سی ایس پی پورٹل کی طرح جانیں گے کہ بینکو بڑھوڑا کے گراہ کی نکاسی کرنے کے لیے آدھار کارٹ کے مادیم سے ان دو کمپنیز میں سے کونسا سی ایس پی پورٹل بیسٹ ہے اور جس کے طرح آپ ایک لمبے ٹائم تک بینکو بڑھوڑا کی نکاسی کر پائیں گے دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شاپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فینو پیمنٹ بینک بیسٹ ہے بینکو بڑھوڑا کی نکاسی کرنے کے لیے یا پھر روئینیٹ سی ایس پی پورٹل آپ کو لینا چاہیے کیا اگر آپ فینو پیمنٹ بینک کی سی ایس پی آئی ڈی لیتے ہیں تو کیا اس پر پوسیبیلیٹی ہے کہ اس پر سسفیکٹیڈ فراڈ کا ایرر نہیں آئے گا یا پھر آپ اگر روئینیٹ سی ایس پی پورٹل کو لیتے ہیں تو کیا کتنی گارنٹی آپ کو کمپنی کے طرف سے ملی گی کہ اس پر آپ کو سسفیکٹیڈ فراڈ کا ایرر نہیں آئے گا ہمارے پاس آل آور انڈیا سے کافی زیادہ کال ساری ہیں ویڈس اپ کر رہے ہیں لوگ میسیز کر رہے ہیں اور کال کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی کمپنی کا سب سے بیش سی ایس پی رہے گا جس کی ترہو بینک او پرادر کا ٹرینزیکشن ہو پائے گا آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے مائنڈ سے اس بات کو بلکل خارج کر دینا ہوگا نکال دینا ہوگا کہ اس میں کسی کمپنی کا ہاتھ ہے جس سے کہ آپ کا سسفیکٹیڈ فراڈ کا ایرر بار بار آ جاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے پچھلی ویڈیو میں کئی بار ہم آپ کو یہ چیز بتا چکے ہیں یہ ایرر کمپنی کے طرف سے نہیں ہے یہ بینک کے طرف سے سمسیہ کو کریئٹ کیا گیا ہے کیونکہ بینک او پرادہ اب بلکل بھی نہیں چاہتا کہ آدھار کاٹ کے مادیم سے گرہاک اپنی نکاسی کرے کیونکہ کافی زیادہ حد تک لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں گلت طریقے سے پیسے کو نکالا گیا ہے بس یہی ایک سب سے بڑا کارڈ ہے کہ بینک او پرادہ نے اپنے سرور کو کافی زیادہ اسٹکٹ کر دیا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سا سی ایس پی سب سے بیسٹ رہے گا آپ کے سی ایس پی پوائنٹ پر چلانے کے لیے اگر آپ ایک نیو سی ایس پی ہیں اور سوچ رہے ہیں کسی بھی کمپنی کے کسی بھی بینک کے سی ایس پی پورٹل کو لینے کے لیے اپنے سینٹر پر چلانے کے لیے اور آپ کا ایک نیو سینٹر ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا آپ کسی بھی بینک کی طرح CSP بن سکتے ہیں اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے ہم اس ویڈیو میں کمپیار کر رہے ہیں روینیٹ CSP پورٹل سے فینو پیمنٹ بینک کے CSP پورٹل کو اگر آپ فینو پیمنٹ بینک کے پورٹل کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو سب سے بڑا ڈیفرینس ہے وہ پیسے کا ہے آپ کو فینو پیمنٹ بینک کی CSP ID کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں فینو میں نہیں ملے گی اور نہیں کم داموں میں ملے گی اس کا جو ریٹ ہے اگر روینیٹ CSP پورٹل کو اگر آپ پرچیس کرنا چاہیں گے ہماری طرح تو ہم آپ کو پروائیٹ کراتے ہیں ایک سو نینیان میرے روپے میں جو کی روینیٹ CSP پورٹل کے مقابلے میں فینو پیمنٹ بینک کا CSP پورٹل ہمیشہ مہنگا رہتا ہے اور آپ کو ایک بڑا اماؤنٹ پی کرنا پڑتا ہے اس پورٹل کو پرچیس کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ہم اس کے انٹرفیس کے اگر بات کریں تو روینیٹ CSP پورٹل کا جو انٹرفیس ہے وہ کافی آسان ہے سرل ہے چلانے میں آپ کو کافی اس کی ہیلپ ملتی ہے اور ساتھی ساتھ میں روینیٹ CSP پورٹل کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جو اس کمپنی کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ کافی سپورٹیو ہے اور آپ کو ٹیم کے تھروں اسم کے تھروں اور ہمارے زونل ہیڈ کے تھروں کافی آپ کو سپورٹ ملتا ہے تو ابھی ہم نے پرائیس کمپریسن کر لیا ہے کہ کونسی آئیڈی سچتی ہے اور کونسی آئیڈی مہنگی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بینک آب بڑھوڑا کے ٹرانجیکشن کرنے کے لیے کونسا CSP ان دونوں میں بیسٹ رہے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان دونوں میں ان دونوں کمپنیز میں ان دونوں بینک سے کوئی سا بھی CSP پورٹل لے سکتے ہیں بینک آب بڑھوڑا کا ٹرانجیکشن کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا میزر ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھ سے کسی کمپنی کی تھوڑ نہیں ہے تو میں یہ بلکل بھی نہیں کہوں گا کہ فینو پیمنٹ بینک کا پورٹل آپ کو نہیں لینا چاہیے بینک آب بڑھوڑا کا CSP بینک آب بڑھوڑا کے ٹرانجیکشن کرنے کے لیے یہ پھر آپ کو رائنٹ کا ہی لینا چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو کے مادیام سے جو بھی انفرمیشن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ بلکل جینوان اور پریکٹیکل کی ہوئی بات کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ بینک آب بڑھوڑا کا ٹرانجیکشن کرنے کے لیے فینو پیمنٹ بینک لینا چاہتے ہیں تو بلکل لے سکتے ہیں رائنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ رائنٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑا ڈیفرنس فینو پیمنٹ بینک اور رائنٹ میں آپ کو میں یہ سمجھانا چاہوں گا اگر آپ رائنٹ سی ایس پی پورٹل کو پرچیس کرتے ہیں تو یہاں پر رائنٹ سی ایس پی پورٹل کا جو انٹرفیس رہتا ہے وہ بلکل سرل اور آسان رہتا ہے اور ٹیکنکل ٹیم آپ کو قدم قدم پر ہیلپ کرتی ہے جس سے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ٹرانجیکشن کرنے میں یا کوئی بھی کام کرنے میں کوئی بھی دشواری نہیں آتی ہے رائنٹ کے طرف سے آپ کو ہر آپشن کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے آپ کو کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ رائنٹ سی ایس پی پورٹل کو یوز کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اور اپنے گرہا کو اس کی سویدہوں کو پرابت کرا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر میں فینو پیمنٹ بینک کی بات کروں تو فینو پیمنٹ بینک کے جو ادھیکاری لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ایک سرکاری آدمی سمجھنے لگے ہیں جس کے وجہ سے وہ ہیلپ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ میں نے بھی ایک لمبے ٹائم تک فینو پیمنٹ بینک کی آئی ڈی کو یوز کیا ہے ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ میرے سی ایس پی پوائنٹ پر فینو پیمنٹ بینک کے سی ایس پی پورٹل کے طرح ایک دن کے اندر دس لاکھ روپے سے زیادہ ٹرانجیکشن ہوا کرتے تھے منی ٹرانسفر اور ویڈڈرول ملا کر میں بات کر رہا ہوں دس لاکھ روپے سے زیادہ ٹرانجیکشن پر ڈے ہوا کرتے تھے اور وہاں پر اگر مجھے کوئی بھی سمسیہ آتی تھی اتنا بڑا ٹرانجیکشن کرنے پر بھی اگر مجھے کوئی بھی سمسیہ آتی تھی تو میری ٹیم مجھے بلکل بھی ہیلپ نہیں کر پاتی تھی اور نہ ہی میں کسی ادھیکاری سے ایسلی کنیکٹ ہو پاتا تھا پیمنٹ بینک کے ہیلپ نہ کرنے کی سب سے وڑی بجائی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک پیمنٹ بینک ہے تو ادھیکاری بھی اپنے آپ کو ایک سرکاری افسر سمجھنے لگتے ہیں اگر آپ ان سے آن ٹائم بات کریں گے اگر آپ ابھی ٹرانجیکشن کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی سمسیہ آتی ہے تو گیرنٹی کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو فینو پیمنٹ بینک کی طرف سے کوئی بھی ہیلپ کرنے نہیں آئے گا اور نہ ہی آن کال آپ کو کوئی سپورٹ مل پائے گی کیونکہ اگر میں رہنیٹ کی بات کروں تو آپ کسی بھی ڈسٹریبیٹر سے کہیں سے بھی آپ رہنیٹ سی ایس پی آئی ڈی کو پرچیس کر سکتے ہیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کہیں نہ کہیں سے ضرور سپورٹ ملے گی کمپنی تو آپ کو ریڈی ہے ہیلپ کرنے کے لیے اگر ٹیم کے تھوہ آپ کو ہیلپ نہیں مل پائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو تیکنگل سپورٹ آپ کو مدد کرے گا اور آپ کی جو بھی سمسیہ اس سمسیہ کو سمدھان کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے روئینیٹ سی ایس پی پورٹل میں اور فینو پیمنٹ بینک میں فینو پیمنٹ بینک سے آپ کو ایزلی تیکنگل سپورٹ بلکلی بھی نہیں ملے گا اور روئینیٹ سی ایس پی پورٹل سے آپ کو قدم قدم پر تیکنگل سپورٹ ملے گا جس کی ہر ایک سی ایس پی کو کافی زیادہ ضرورت رہتی ہے کام کرنے کے دوران کیونکہ جو بھی گراہک آپ کے سی ایس پی پوائنٹ پر ابھی موجود ہے اس کو انسٹینٹ کام کرانا ہے اگر آپ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں یا ویڈرول کر رہے ہیں یا پینکٹ اپلائی کر رہے ہیں یا ریچارج کر رہے ہیں ایکس وائز جیٹ روئینیٹ سی ایس پی پورٹل پر جتنی بھی سرویسیس ہے آپ ان سرویسیس میں جو بھی کسٹومر کو سیوہ دے رہے ہیں اگر آپ کو سرویس پر کام کرنے کے دوران کوئی بھی سمسیہ آتی ہے تو آپ کو روئینیٹ کی طرف سے ملتا ہے ہنڈیڈ پرسن سولیشن جو کی آپ کو ادھروایس کسی بھی کمپنی کا پورٹل چلا رہے ہیں آپ کو کہیں سے بھی اتنی بڑی اور اتنی تنگڑی ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ملنے والی ہے تو دوستو یہ تھا ایک بڑا کمپیریشن روئینیٹ اور فینو پیمنٹ بینک کے بیچ میں جو بھی ڈیفرینج تھا وہ میرے پوائنٹ ویو کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بینک اور بڑا دگا ٹرانزیکشن کرنے کے لیے اس میں آپ کسی بھی کمپنی کا دوش نہیں ہیں آپ کسی بھی کمپنی کی آئیڈی کو پرچیس کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اور آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند